اپنے پڑوسی کو خود جیسا پیار دو، بیسے پیار کرو جیسے وہ اپنے ہیں۔ ییشو کی یہ بات اگر ہم آج تک اپنائے تو شاید اس دنیا میں بیر ہی ختم ہو جائے۔ شاید اس دنیا میں کبھی کوئی لڑائی جھگڑے ہی نہ ہو۔ کیونکہ جب ہم سب کو اپنے پریوار کا حصہ مانتے ہیں تو کسی بھی طرح کا بیر بچتا ہی نہیں۔ جب آپ اپنے آس پاس ہر کسی کو اپنا بھائی وہن یا ماتا پتا کے روپ میں دیکھتے ہیں، تو ایک طرح کا پیار خود میں سے امرتا ہے۔ جب وہ پیار آپ دوسروں کو دیتے ہیں، وہ بھی اس پیار کو واپس دینے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک آرام دائیک ستھیتی میں بیٹھ جائیں، کمر سیر ہی رکھیں، آنکھیں بند کر لیں، اپنے ہاتھ اپنے گود میں رکھ لیں، انگوٹھے اور پہلی انگلی کو آپس میں جوڑ لیں۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے ایک لمبی گہری سانس پھریں اور اسے روک لیں۔ اور اب اس سانس کو مو سے چھوڑتے ہوئے شریر کے سارے تناؤں کو باہر جانے دیں۔ اپنی آنکھوں کی پتلیوں کو بھاؤں کی طرف، ماتھے کی طرف موڑ لیں، اوپر کی طرف کھیچ لیں، ایک اور لمبی گہری سانس پھریں۔ سانس کو روکنے کے بعد مو سے سانس چھوڑتے ہوئے اپنے کندھے، کمر، ہاتھوں کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ ایک اور بار لمبی گہری سانس پھریں اور اسے روک لیں۔ اور سوچیں کہ یہ سانس مجھے کس طرح سے پریپون کر رہی ہے۔ سانس چھوڑتے ہوئے شریر میں بچے ہوئے کسی بھی تناؤں کو بہنے دے باہر، جانے دے اپنے شریر سے باہر۔ اپنے آنکھوں کی پتلیوں کو اوپر کی طرف ہی رکھیں جیسے بھاؤں سے اپنی تیسری آنکھ کے اندر دیکھ رہے ہوں۔ ایک سفید پرکاش اپنے چاروں اور محسوس کریں۔ اتنا سفید جو اس دنیا کی کسی بھی چیز سے خراب نہ ہو سکے، گندہ نہ ہو سکے۔ دیکھیں وہ پرکاش دھیرے دھیرے آپ کی شریر کے چاروں اور بڑھے جا رہا ہے، بڑھے جا رہا ہے۔ جیسے جیسے یہ پرکاش بڑھ رہا ہے، آپ کا شریر اور شانت اور شتھل ہوتا جا رہا ہے۔ اور ستھر ہوتا جا رہا ہے۔ اپنے پیروں کو، اپنے کمر کو، پیٹ کو، ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو، کردن کو، گلے کو بلکل ہیلا ہوتا ہوا محسوس کریں۔ دیکھیں کہ سانس اور گہری ہوتی جا رہی ہے، شریر کے ہر حصے تک پہنچ رہی ہے۔ اور سانس چھوڑتے ہوئے تناؤں دور ہوتا جا رہا ہے اور یہ سفید پرکاش اور اجول ہوتا جا رہا ہے۔ اب اپنا دھیان اپنے ماتھیں پڑھ لے آئیں، اپنے آنکھوں کے آس پاس کی ماس پیشیوں اور چہرے پڑھ لے آئیں۔ داتوں کو بھیچے نہیں بھیلا چھوڑ دیں۔ اور دیکھیں اب آپ کا چہرہ بھی پوری طرح سے ڈھیلا ہو چکا ہے۔ یہ پرکاش اب آپ کے چہرے کے ذریعے اندر آ رہا ہے اور آپ کے ردے میں اتر کر آپ کو اندر سے پھلکل صاف اور شانت کرتا جا رہا ہے۔ اب اپنی چھاتی کے ٹھیک بیچ اپنے ردے چکر پر دھیان دیں اور ردے چکر کے بیچ میں اپنے ان سارے پریجنوں اور لوگوں کی چھوی لے کر آئیں۔ جن سے آپ کا کبھی بھی کسی بھی طرح کا بیر ہوا ہو کسی بھی طرح کی ٹکرار ہوئی ہو۔ ان کو اب ایک گلابی رنگ کے گولے میں گھیر کے رکھ لیں۔ اور جس طرح یہ پرکاش آپ کے پورے شریر کے چاروں اور ہے دیکھئے کہ ایک گلابی رنگ کا پرکاش ان سب کو سمائے ہوئے ہیں۔ دیکھئے کتنے چھوٹے سے یہ نظر آ رہے ہیں آپ کے ردے چکر کے بیچ میں۔ لیکن اس گلابی رنگ کی روشنی سے یہ سارے کے سارے اور شانت ہوتے جا رہے ہیں۔ اور دھیرے دھیرے جیسے جیسے آپ ساس لے رہے ہیں۔ یہ سب لوگ اور شانت ہو رہے ہیں۔ ان کا شریر بلکل شانت ہو رہا ہے۔ ان کے چہرے پر شانتی آ رہی ہے۔ مسکان آ رہی ہے۔ آپ ابھی بھی اپنے بھیش میں روپ میں ہیں۔ اور اس روپ سے ان سے جڑیں اور کہیں۔ میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ جس طرح میں نے بھی کئی ایسی گلتیاں کی ہیں جو جانے ان جانے دوسروں کو ٹھیز پہنچاتی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح کی گلتی کر چکے ہیں۔ پر آج آپ کو کشما کر کر میں خود کو بھی کشما کرتا ہوں۔ اور دوسروں سے پریم کی اپیکشا کرتا ہوں۔ دیکھیں کہ جیسے ہی آپ ان کو کشما کرتے ہیں۔ کسی بھی طرح کا تناؤں جو آپ کو ان سے جوڑ رہا ہے پگھلنے لگتا ہے۔ ایک نئے طرح کا رشتہ اب آپ ان کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ ایک اور لمبی گہری سانس پھرئے۔ اور اس گلابی پرکاش کو اور وکست ہونے دیجئے اور بڑھنے دیجئے۔ دیکھیں کہ ان سب لوگوں کے چہرے پر ایک مسکان آ چکی ہے۔ ایک لمبی گہری سانس پھرئے۔ اس گلابی روشنی کو اس سنسار میں جاتے ہوئے دیکھئے۔ ان لوگوں کی چھوی کو اب گائب ہوتے ہوئے دیکھئے اور اپنے ردے چکر کو وسترت ہوتے ہوئے دیکھئے بڑھتا ہوا دیکھئے۔ سانس چھوڑتے ہوئے دیکھئے شریر میں بچا ہوا کسی بھی طرح کا تناؤں اب پوری طرح سے پگھل چکا ہے۔ چہرے پر ایک مسکان لائیے اور پھرنٹ کیجئے کہ آج اس پل سے میں ہر ویقتی کو اپنے پریجن کی طرح دیکھوں گا، اپنے پریوار کا حصہ مانوں گا اور ہر ویقتی یہاں پر میرا ساتھ دینے کے لئے تیار ہے۔ ایک لمبی گہری سانس لیتے ہوئے اپنے آس پاس کے سارے پرکاش کو خود میں سماتا ہوا دیکھئے۔ دیکھئے کہ کمر سیدھی ہوتی جا رہی ہے اور کندھے چوڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس سکار آتما کورجا کو اب اپنے اندر سماتے ہوئے ہم دھیرے دھیرے واپس آئیں گے۔ اور ایک نئے درشتی کون سے ہم آج سے اپنے آس پاس کے سب لوگوں کو دیکھیں گے۔ اب اپنے دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑی ہے اور اس سے بنی ارجہ کو اپنے چہرے پر لگاتے ہوئے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیے۔ اور سواگت ہے آپ کا۔